لیکن آئیڈیا بڑا سٹریٹ فارورڈ ان امپورٹنٹ ہے اس آئیڈیا کو ظاہر ہے سر ظاہر ہے تھوڑا میتیمیٹکس جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ بھلے ہمیں حساب پسند نہیں ہے ریاضی وہ مضمون ہے جس کو ہم نے جب بھی شروع کیا تو ہماری طبیعت پہ بوجھ آیا اور ہمیں نیند آنے لگ گئی لیکن آج ہم وقت آن آن پہنچا ہے کہ ہم اس کی بات کریں تو ظاہر ہے سر جو یہ ریٹان آن انویسٹمنٹ ہے اسے پرسنٹیج کی فارم میں شیئر کیا جاتا ہے تو آپ کی نیٹ انگم کیا ہوئی اس کو ساتھ آسان الفاظ میں آپ تقسیم کریں گے انویسٹڈ کیپٹل سے تو کیا ہوگا یہ آر آئی سی آ جائے گا تو آر آئی سی جتنا اچھا ہوگا اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں سبوں کا فائدہ ہوگا آپ بھی ہوش گھر والے بھی ہوش کسٹمر بھی ہوش امپلائی بھی آپ کا ہوش آگے بڑھتے ہیں صاحب اوکی اس دنی زمن میں آر آئی سی کے زمن میں دو امپورٹنٹ میجرز ہیں دو امپورٹنٹ پیرامیٹر ہیں جو کہ ہماری فینینشل ہیلتھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس میں ایک ہے جی پروفٹ مارجن ٹھیک ہے جی پھر دوبارہ جارگن یا ٹامینالوجی کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ اب کیا کہیے اس کسی بھی ٹاپک کی بات کریں ہم نے بیزنس سینس ڈیویلپ کرنی ہے تو ضرور ہے کہ ہم ان چیزوں کا ذکر پھر کیا جائے تو پروفٹ مارجن صاحب اپنا بڑھانے تو وہ جارے کیا ہے کہ ٹوٹل جو آپ کے اخراجات ہوں گے آپ انہیں دیکھیں گے ٹوٹل جو آمدن ہوگی اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے جی ٹوٹل آمدن میں سے آپ اخراجات نکال لیں گے اور اس سے پھر اس ہی آمدن سے تقسیم کریں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ کتنا پروفٹ ہوا اور دوسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے ویلوسٹی ٹھیک ہے جی کتنی تیزی سے ظاہر ہے ویلوسٹی کیا ہوتی ہے جی سپیڈ ہوتی ہے کتنی سپیڈ سے کتنی ویلوسٹی سے جو ہے چیزیں آ جا رہی ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ دونوں فیکٹرز ہیں جی بڑے بنیادی باتیں ہیں تو صاحب بات پھر کیا ہو رہی ہے قبلہ حضورِ والا کہ جب آپ کی اورگنزیشن کا پروفٹ مارجن بھی زیادہ ہوگا اور اے ویلوسٹی بھی زیادہ ہوئے گی تو اتنی زیادہ ظاہر ہے وہ آپ کی ریٹان آن انویسٹمنٹ ہے تو یہاں ظاہر ہے ایک چیز کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کئی جو بزنس لیڈرز ہیں ان کا سارا فوکس پروفٹ مارجن پہ ہوتا ہے تو ضرور ہے یہ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ کہیں کہ آج ایک ہی میری دکان پہ بندہ آئے گا تو میں اس سے بہت سارے پیسے لے لوں گا لیں صاحب بات ہو رہی تھی جو جب ہمارا ظاہر ہے کہ یہ نشریاتی رابطہ منقطع ہوا تو بات کیا ہو رہی تھی صاحب کہ ریٹان آن انویسٹمنٹ اس کے دو ایلیمنٹس ہیں ایک ہے مارجن اور ویلوسٹی تو مارجن کی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم ایک زندگی سے اپنی روز مطا زندگی سے ڈیلی لائف سے اینالیجڈ ڈرا کریں تو مارجن کی سے مثال یہ لی جا سکتی ہے کہ میرے پاس ایک آئے گا کسٹمر تو میں اس سے بہت زیادہ پیسے مانگ لوں گا جیسے اکثر ہمارے دکاندار حضرات کہتے ہیں کہ جو ہے کسٹمر سے گاہک سے ایسے پیسے مانگنے چاہیے جیسے بندہ اللہ میاں سے مانگ رہا ہے تو ایک ہی بندے سے آپ مو مانگے دام اور ایک ہی بندے سے بہت زیادہ آپ کمالیں گے تو دوسرا ایڈیا یہ ہے کہ آپ مناسب رکھیں مارجن مناسب پیسے چارج کریں مناسب دام ہوں آپ کے لیکن صاحب کیا ہو اللہ تا ڈھا پلا کرے کہ آپ کا فوکس ہو ویلاؤسٹی ٹھیک ہے جی ہمارا فوکس ہو کہ ہمارا پروفٹ مارجن وہ بڑا ایڈی کوئٹ ہے بڑا وہ کیا کہنا چاہیے ویدن دا لیمٹس ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر آئے ویلاؤسٹی بڑے جو بندہ گاہک ایک دوہ میری دکان پر آئے وہ پھر دوبارہ آئے تو اگر اس سوچ کے ساتھ ہم بڑھیں گے اور دونوں ایلیمنٹس کو اہمیت دیں گے پروفٹ مارجن کو بھی اور اللہ ہمارا بھلا کرے جو ہے کیا کہ یہ اسے ویلاؤسٹی کو بھی تو پھر ظاہر ہے چیزیں آگے بڑھیں گی لیزر یہ ظاہر ہے مبادیات کی فنڈامینٹلز کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہم ایک قسم کا ریفریشر کر رہے ہیں ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی اسی زمن میں کہ اگر ہماری ویلاؤسٹی زیادہ ہو ہمارے کمپیٹیٹر کی نسبت تو یہ بھی ایک کامیابی کا بینچ مارک ہے ٹھیک ہے صاحب پروفٹ کا مارجن بھی جتنا زیادہ مارجن ہوگا متے زیادہ پیسے بنیں گے ریوینو جنریٹ ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکسپرٹس اس طرف اشارہ کر رہے ہیں صاحب کہ اگر ہم ویلاؤسٹی پہ بھی کام کریں کہ اور ہماری جو ویلاؤسٹی ہے وہ ہمارے کمپیٹیٹر سے زیادہ ہو تو ظاہر ہے یوں بھی ہمارا بیزنس وہ گروہ کرے گا لیں جی فوکسنگ آن پروفٹ مارجنز اس گوڈ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں جی بٹ انسفیشنٹ دہ بیزنس پیپل دہ بیزنس ہو ویل بی پروفٹ فوکس آن ویلاؤسٹی ایز ویل تو سر ایکسپرٹس بتا رہے ہیں مجھے بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے اس آئیڈیا کی طرف ہم توجہ کریں کہ پروفٹ مارجن ایک اچھا ایلیمنٹ ہے بڑا ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے لیکن اگر ہم صرف اسی پہ فسے رہیں گے تو ظاہر ہے یہ نا کافی ہوگا اگر آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو جو آئیڈیا جیسے آج کل کہا جاتا ہے تمام موٹیویشنل سپیکرز اور جو ایکسپرٹس ہیں بات کرتے ہیں کہ آپ ویلاؤسٹی پہ بھی تو ویلاؤسٹی کو ظاہر ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ اگر اسے پریوریٹائز کرنا پڑے تو ویلاؤسٹی ہمارا کیا ہونا چاہیے پریوریٹی نمبر ون ہونی چاہیے اور دوسری پریوریٹی ظاہر ہے صاحب پروفٹ مارجن ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں جی صاحب کیا جی آپ اور آپ کالیگ مارجن مارجن چاہیے بڑھتے ہیں ویلاؤسٹی اور روائی سی تو یہ بڑا امپورٹن آسپیکٹ ہے یہی ہمارا میسیج ہے یہی ساری بزنس ایکیومن کے پیراڈائم میں بات ہو رہی ہے کہ آپ انجینئر ہیں ٹھیک جی جی میں بائے کہ کہنا چاہیے پروفیشن انیشلی میری فنڈامینٹل ایڈوکیشن انجینئر ہی ہے تو چاہیے آپ انجینئر ہیں چاہیے صاحب آپ ویئر ہاؤس مینیجر ہیں یا اللہ پلا کرے آپ ایچ آر مینیجر ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ ویلاؤسٹی کو بھی فوکس کریں صرف پروفٹ مارجن میں ہی نہ پھسے رہیں اچھا صاحب آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں صاحب کہ نیکسٹ آئیڈیا کیا ہے امید ہے کہ ابھی تک جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم ریلیٹ کر رہی ہیں وہ ہم سمجھ رہی ہیں اور ان باتوں کو دیکھ نے سے سمجھ نے سے ہمیں اپنے بزنس کو اپنی ارگنیشن کو نہ صرف سمجھ نے میں بلکہ پھر اس بزنس میں اکسل کرنے کا بہ انشاءاللہ موقع ملے گا آگے بڑھتے ہیں صاحب ڈرائیف پروفیٹیبل گروت ایک اور امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ ہمیں گروہ کرنا ہے ہمیں جو ہے پروفیٹ جنریٹ کرنے ہیں تو ظاہر ہے یہاں بڑھ بات ہوگی کہ ہمیں فیننیشل ریپورٹس کو بھی سمجھ نہ ہے ہمیں انکم سٹیٹمنٹ کو بھی دیکھنا ہے جانچ نا ہے بیلنس شیٹ کو بھی اور کیش فلو ہے ٹھیک ہے سب یہ آپ کی بیزنس کا آپ کی آرگنیشن کا کیا ہے جب آپ نے کوئی سرویس بیور کی کوئی پروڈکٹ بیچی اور اس کے بیچنے سے آپ کو جو ریوینی جنریٹ ہوا تو یہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے یہ بھی اس کو ہم مزید ایکسپلور کرتے ہیں سکیلز کی بات ہوگی تو ہم دیکھیں کہ انکم سٹیٹمنٹ کیا ہے کیش فلو رپورٹ کیا ہوتی ہے یہاں جو بات ہو رہی ہے ابھی اس وقت لمحہ موجود میں جب کوئی بیزنس آگے بڑھتا ہے کامیاب ہوتا ہے صاحب تو کیا ہوتا ہے ٹیلنٹیڈ پیپل جو ہے ہوتے ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں وہ آپ کی تاریف کرتے ہیں اور ظاہرہ آپ کی ویلوسٹی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور لوگ یقین بنتا ہے کہ یہ ارگنیشن نہ صرف تھائیو کرے گی بڑے گی بہتر ہوگی اور اپنے کمپیٹیٹر کی نسبت اس کے ساتھ کام کرنا انہیں اچھا لگے گا آگے بڑھتے ہیں صاحب اور دوسرا تصویر کا ظاہر ہے کہتے ہیں سکھے کے دو رخ ہوتے ہیں تو تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے کہ دادا ابو نے کام کیا وہ کاروبار آخاز کیا وہ آگے بڑھا لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ سٹیگنٹ ہو گیا اور پروفٹ آنا بند ہو گے تو پھر اس ظاہر ہے پھر کیا ہوگا جب گرو نہیں کرے گا بزنس اور سٹیگنٹ ہو جائے گا تو ظاہر ہے صاحب آپ کو ہرچے کم کرنا پڑھیں گے یہ پریوریٹی آپ کی نمبر ون ہوگی ہرچے کم کرو نئے لوگوں کو ریٹین کرنا فریش آئیڈی اس پہ کام کرنا اوکھا ہو جائے گا نئی پروڈکٹس آپ لانچ نہیں کر سکیں گے نئی سرویس کی تو پھر کیا بات ہوگی تو بارحال